بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری ہیلپ کارنر سلورنٹس آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کر دینا ہے میرے چینل کو سبکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نای آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں سلورنٹس میں اس طرح کی ڈیلی بیس پہ انفارمیٹیو ویڈیوز علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری کے متعلق اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو سلورنٹس بغیر کسی انتظار کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آٹم دو ہزار اکیس فیز ڈو پروگرام جو ہیں اسائنمنٹ ان کی پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں ٹیکنیکل مسئلہ ہے پیٹ میں ٹیکس فیو ڈیز کچھ دن لگ سکتے ہیں آفٹر دس روٹین مینٹیننس پورٹل ویل بی لائیو فار اسائنمنٹ اپلوڈ ایز ویل فرسٹ اسائنمنٹ کین بی اپلوڈڈ اون سیکنڈ اسائنمنٹ ڈیو ڈیٹ یعنی کہ اسائنمنٹ آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے جو پہلی اسائنمنٹ ہے اگر وہ آپ کی اپلوڈ نہیں ہو رہی آپ کے پورٹل پر تو وہ آپ کے لیم ایس پورٹل پر دوسری اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کی ڈیٹ پہ پہلی اسائنمنٹ اپلوڈ ہو سکے گی لیکن ابھی فیلال نہیں ہو رہی چونکہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس کے بعد بہت سے سٹرونٹس مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سی ایم ایس پورٹل کی ہمیں ڈیٹیل بتائیں سی ایم ایس پورٹل کیا ہوتا ہے علامہ اکبار اوپن یورسٹری نے سب کلاس کے سٹرونٹس کے لیے ایک ایک اکاؤنٹ بنایا ہے جس کو سی ایم ایس پورٹل کا نام دیا ہے اور یہ سی ایم ایس پورٹل کیا ہے سی ایم ایس پورٹل آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن بکس سٹیٹس ریزلٹ ٹیوٹر لسٹ سب چیزیں اب آپ کی سی ایم ایس پورٹل پر آئیں گی یعنی کہ سی ایم ایس پورٹل ایک ایسی یعنی کہ ایک پراپلٹی ہے علامہ اکبار اوپن یورسٹری کی اون لائن پراپلٹی ہے جسے آپ ان تمام قسم یعنی بکس کے بارے میں ٹیوٹر لسٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں سی ایم ایس پورٹل کہاں سے سرچ کریں سی ایم ایس آپ نے پورٹل سرچ کہاں سے کرنا ہے بہت سے سلورنس کا مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے گوگل پر گوگل پر آپ نے سرچ کرنا ہے انرولمنٹ ڈاٹ ڈی ڈی ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ نے چلے جانا ہے سی ایم ایس پورٹل آپ نے یہاں سے لاغن کر سکتے ہیں یہ جو ویب سائٹ ابھی میں نے سرچ کر رہا ہوں ابھی انرولمنٹ ڈاٹ 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 ڈی ڈی ڈاٹ ڈاٹ پی کے ابھی کیونکہ یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے تو اسی لیے یہ سرچ نہیں ہو رہی ٹیک ہے اس کے بعد یونیورسٹی رول نمبر کب دے گی سرچ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یونیورسٹی نے رول نمبر دینا بند کر دیا ہے اب ہر سرچ کو یونیورسٹی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دے گی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کیا ہوتا ہے اور کیسے بنائیں یاد رکھنی ہے میری بات فریش سرورڈنٹس کے لیے میں پر بتا رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر بتاؤں گا کنٹینیو سرورڈنٹس کے لیے کہ انہوں نے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کیسے کریئٹ کرنا ہے اب میری آپ جو یہ انسٹرکشنز میں دے رہا ہوں وہ آپ کسی پیج پہ لکھ لیں جو فریش سرورڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے میری ہدایات کہ جنہوں نے آن لائن ایڈمیشن بیجا تھا تو جس پیج پہ ان کی ڈیٹیل پوٹ کی تھی اسی پیج پہ جائیں وہاں ان کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ مل جائے گا جن سرورڈنٹس نے پروسپیکٹس سے بھیجا تھا ایڈمیشن ان کو یونیورسٹی ایس ایم ایس کرے گی ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو کنٹینیو سرورڈنٹس ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ریجسٹریشن نمبر ان کو یوزر آئی ڈی کے طور پر دیا جائے گا اور پاسورڈ ان کے نیم کے ساتھ لاسٹ جو آخری دو جو دو جو لفظ ہیں پلاس ریجسٹریشن نمبر کے لاسٹ چار ڈیجٹ یہی ان کا کیا ہوگا یوزر آئی ڈی ہوگی امید ہے سب کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو اور میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ نمبر کے